اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو جپان کے بارے میں 20 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ دنیا سے بالکل الگ ہیں وہ دنیا سے ہٹ کے چلتے ہیں آپ جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ واقعی جپان جو ہے دنیا سے بالکل الگ تلگ طریقے سے زندگی گزارتا ہے سب سے پہلے بات کرتا ہوں میں ٹرننگ ٹرین سیٹس کے بارے میں امومن آپ نے دیکھا ہوگا بسوں میں ایسی سیٹے لگی ہوتی ہیں جو آگے والا ہے وہ آگے دیکھ سکتا ہے پیچھے دیکھتے وقت اسے گھردن گمانی پڑتی ہے پرابلمز ہوتی ہیں تو یہاں پر جپان میں بسز اور ٹرین میں ایسی سیٹے لگا دی گئی ہیں جہاں پر آپ سیٹ گماؤ کے اپنے سامنے والے کو دیکھ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں تو بسزیں میں یا اور ٹرینوں میں جپان میں یہ سیٹے لگ چکی ہیں انیس نمبر پر بات کروں گا میں ابلے ہوئے انڈے کی امومن کوریا میں بھی ابلہ ہوا انڈا شاپ سے مل جاتا ہے مگر جپان میں ابھی ایسی مشین لگا دی گئی ہے وینڈنگ مشینوں میں جیسے کہ جوس کافی نکلتی ہے جپان میں ایزیلی آپ کو بوائل ہوا انڈا ایزیلی وینڈنگ مشین سے مل سکتا ہے ابلہ ہوا اٹھارہ نمبر پر بات کروں گا میں ہیلمٹ کی لڑکے اور لڑکیاں ہیلمٹ پیننے تو دیکھے ہوں گے مگر جپان میں ایسے ہیلمٹ آ گئے جہاں پر کہ سراخ ہوا ہے تاکہ لڑکیوں کے بال خراب نہ ہوں وہاں سراخ سے وہ اپنی چھٹیا باہر نکال سکتے اور ہیلمٹ بھی دو قسم کے ایک چھٹیا والا بھی ہے اور دو چھٹیا والا بھی ہیلمٹ آپ کو ایزیلی مل جائے گا جو کہ دنیا میں امومن ابھی نظر نہیں آئے گا سترہ نمبر پر بات کروں گا پبلک باتروم میں بیبی سیٹ کی جپان میں آپ کو ہر پبلک باتروم میں بیبی سیٹ ضرور نظر آئے گی تاکہ والا کو پرابلم نہ ہو کہ باہر بچہ ہے اور واشرون جانا ہو تو پرابلم ہوتی ہیں جپان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہر ٹوائلٹ میں آپ کو بیبی سیٹ مل جائے گی سولہ نمبر پر آتا ہے کچھ ایسا کیفے جہاں پر کہ آپ اداس ہیں یا پریشان ہیں یا آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے کسی او سے بات کرنے کو تو آپ کو جپان میں اسے کیفے مل جائیں گے جہاں پر کہ آپ جو اس ٹائپ کا بھی آپ بالو بیر جو بھی رکھنا چاہیں اس ٹائپ کے آپ کو کوفی بھی مل جائے گی وہ آپ کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے آپ اس سے باتیں کر کے کوفی پی سکتے ہیں اور اپنا تنہائی دور کر سکتے ہیں پندرہ نمبر پر آ جاتی ہے چھتری یہاں پر نورملی ہر انسان کے پاس آپ کو چھتری ضرور ملے گی یہاں تک کہ نہ ہو تو وینڈنگ مشینیں لگی ہوتی ہیں وہاں سے لوگ چھتری نکال کے استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں پر ایٹمی بم پڑا تھا اس کی وجہ سے اس کے اثرات ابھی تک بادش میں ان کو لگتا ہے کہ بیچ میں شامل ہیں اس لیے یہ چھتری لینا لازمی ہے چودہ نمبر پر آپ کو عجیب چیز یہاں پر یہ بھی نظر آئے گی کہ لوگوں نے سٹینڈ لگایا ہوتا ہے ٹیبلٹ اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ سٹینڈ میں فکس کر کے اپنا استعمال کرتے ہیں تاکہ نیند کے وقت کئی موہ پر نہ گر جائے اس در سے ان لوگوں نے سٹینڈ لگایا ہوتا ہے جہاں پر ٹیبلٹ یا موبائل اپنا سٹینڈ میں لگا کے استعمال کرتے ہیں تیرہ نمبر پر آ جاتے ہیں کتوں کے لیے گلاسز نورملی تو دنیا میں آپ کو بہت سے ایسے ملک ملیں گے جہاں پر کتوں سے بہت زیادہ پیار کیا جاتا ہے مگر جپان میں آپ کو ایسے گلاسز ملیں گے جو کہ کتوں کو لگایا جاتے ہیں اور ان کو خوبصورت نظر آنے کے لیے بہت سے گلاسز ڈیزائن مختلف قسم کے آ چکے ہیں بارہ نمبر پر آ جاتا ہے پوسٹ آفیس نورملی دوسرے ملکوں میں پوسٹ آفیس صرف پوسٹ آفیس کا ہی کام کرتا ہے مگر جپان میں آپ کو ہر سٹور میں آپ کو ایک پوسٹ آفیس کا بکس نظر آئے گا وہاں پر آپ کوئی بھی چیز پوسٹ کرنی ہے اس میں ڈال دیں پوسٹ آفیس فالے وہاں سے صبح لے جاتے ہیں گیارہ نمبر پر آتا ہے عجیب و غریب مائکرو فون مثال کے طور پر لوگ مائک لگا کے لوگ کو ڈسٹرپ کرتے تھے مگر جپان میں ایسا مائک آ چکا ہے جو کہ جس کے ساتھ ہیڈ فون لگایا ہے آپ اپنی آواز خود ہی سن سکتے ہیں دوسرا بندہ اس سے ڈسٹرپ نہیں ہوگا جو کہ صرف ابھی جپان میں استعمال ہو رہا ہے نمبر دس پہ بات کرتے ہیں سلیپر سلیپر جپان میں ایک شخص نارملی دن میں تین سلیپر لازمی استعمال کرتا ہے ایک وہ جو گھر سے باہر استعمال کرoter ہے ایک گھر کے اندر سلیپر سلیپر استعمال کر جاتا ہے اور ایک سلیپر جو یہ واش روم میں کوئی بھی سلیپر باہر والا کمرے میں یا کمرے والا واش روم میں استعمال نہیں کیا جاتا نو نمبر پر بات کرتے ہیں پور سکون چیئر جپان میں آپ کو ایسی چیئر نارملی مل جائے گی جو کہ آپ بیٹھ کے بھی استعمال کرنا چاہے تو بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ لیٹ کے استعمال کرنا چاہے تو اسے استعمال لیٹ کے کر سکتے ہیں خاص طور پر لیپ ٹوپ یا سٹڈی کرتے ہیں وقت نمبر آٹھ پر بات کرتے ہیں نام لکھنے کی جپان میں نارملی نام جو ہے بعد میں لکھا جاتا ہے پہلے کاسپ لکھے جاتی یا پھر پہلے بلڈنگ کا نام لکھا جاتا ہے اس کے بعد اس بندے کا نام یا اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے سات نمبر پر بات کرتے ہیں ٹوالٹ کے اوپر سنک لگا ہوا نارملی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ واشروم کے بعد ہاتھ دوتے ہیں تو وہ پانی بھی ضائع ہوتا ہے جپان میں آپ کو اسے ٹوالٹ مل جائیں گے جس کے اوپر سنک لگا ہوا ہے ہاتھ دو کر وہ پانی ضائع نہیں ہوتا بلکہ وہ پھر ٹوالٹ میں استعمال میں چلا جاتا ہے چھے نمبر پر بات کرتے ہیں ایٹومیٹ سٹور کے بارے میں سٹور ایٹومیٹک نہیں ہے بلکہ یہاں پر جو باسکٹ استعمال ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ کمپیوٹرائز ہے وہاں پر کوئی بھی سمان لیتے ہیں تو جیسے ہم مشین کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ خود بہ خود بل بنا کے پیکنگ کر کے سیڈ پر رکھ دیتی ہے یہ ایک نئی چیز آئی ہے جپان میں پانچ نمبر پر بات کرتے ہیں برگر کھانے کی نورملی برگر کھاتے وقت مو بہت زیادہ کھولنا پڑتا تھا جو کہ دوسرے بندے کو بہت عجیب لگتا تھا مگر جپان میں ایک ایسی پیکنگ آگئی ہے جبکہ برگر کھانے والا جو ہے اسے نظر نہیں آئے گا بلکہ دیکھنے والے کو بہت خوبصورت نظر آئے گا چار نمبر پر بات کرتے ہیں ڈینیسور ربوٹ کے ربوٹ تو نورملی آپ نے انسان جیسی شکلوں جیسا بنا دیکھا ہوگا مگر جپان میں آپ کو ڈینیسور جیسا ایک ربوٹ آئے ملے گا جو کہ کاؤنٹر پر آپ سے ڈسکس کرے گا آپ سے بات کرے گا آپ کا بل بھی لیند ان کر سکتا ہے تین نمبر پر بات کرتے ہیں گھر کے اندر فٹ ہوئے ہوئے ٹیبل کی یہاں پر گھروں کے اندر زمین کے اندر اس طریقے سے ٹیبل فٹ ہے تاکہ آپ کو کیرم بوڈ کھلنا لیڈو کھلنی ہے یا سٹیڈی کرنی ہے تو آپ اس ٹیبل کو اوپر کر کے ٹانگیں جو ایزلی نیچے رکھ کے آپ ایزلی کھانا کھا سکتے ہیں گیم کھیل سکتے ہیں سٹیڈی کر سکتے ہیں نمبر دو پر بات کرتے ہیں چھتریوں کا سٹینڈ جیسے کہ بسوں کا سٹینڈ ہوتا ہے طریقے سلکے سے لگائی جاتی ہیں جپان میں آپ کو بلڈنگ کے باہر اس طرح کا سٹینڈ لازمی نظر آئے گا کیونکہ یہاں پر چھتری ہر بندہ استعمال کرتا ہے اس لئے سٹینڈ نمبر وائز لگا دی جاتا ہے تاکہ دوسرے کی شتری کوئی اور نہ لے کے جاتے ہیں اور نمبر ایک پر بات کرتے ہیں کین کی جپان میں آپ کو کوئی بھی کہنے چاہے وہ پیپسی کا ہے یا کوک کا ہے سیون اپ کا ہے اس میں جو ہے فنگر ایزلی جا سکے ان لوگوں نے اپنی ہر کین میں اتنا بڑا ہول رکھا ہوا ہے نورملی اتنا بڑا ہوتا نہیں مگر جپان میں آپ کو ضرور نظر آئے گا